موسیقی یار چھڑ دس سال بعد آپ نے کون سا دیکھا اس کو فیوچر تو اننون ہے اللہ تعالی نے تو کسی کو فیوچر فیوچر نہیں بتایا کہ اگلے گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے اگلے لہمے میں کیا ہونے والا ہے اور جو پاسٹ ہے یار پاسٹ تو مرتا ہو چکا ہے اس گھٹ اس نے تو کبھی لوٹ کے نہیں آرہا دیکھو جو ہوا اچھا ہوا جو ہوا اچھا ہوا اس پہ چھوٹی سی سٹوری سن لیں تاکہ آپ یہ جو پاسٹ کی جو کہانی ہے اور جو سارا دن جو پاسٹ میں گھم رہتا ہے بندہ اس میں سے وہ بندہ باہر آجائے ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے ساتھ اس کا ایک وزیر تھا اور بڑا پرانا چالیس سال پرانا اس کا وزیر تھا جو اس کو ہر بات میں مشورہ کیا کرتا تھا اور اس وزیر کی عادت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ہر بات میں کہتا تھا کہ جو ہوا اچھا ہوا ایک دفعہ بادشاہ اور وزیر جنگل میں شکار کے لئے گئے تو شکار کرتے ہوئے نا بادشاہ کی انگلی کٹ گئی تو بادشاہ نے وزیر سے کہا یار یہ کیا ہوا اس نے کہا بادشاہ سلامت جو ہوا اچھا ہوا بادشاہ کو انہا غصہ چڑھیا انہیں کہہ وہ جیل میں بات کرتا اچھا اٹھا کے اس کو وزیر کو جب جیل میں بند کیا تو جناب جو جیل کا جو جیلر تھا وہاں کا جو جیل کا جو افسر تھا اس نے کہا یار تم بادشاہ کے اتنے پرانے وزیر تمہیں اٹھا کے اس نے جیل میں بند کر دیا اس نے فتح کیا کہا رہے سے جو ہوا اچھا ہوا انہیں کہا پھر ٹھیک ہویا تیرے میں لے دماغ رہا ہوئے اچھا اس کے بعد کیا ہوا ہے جناب کہ تین چار مہینے اس طرح گزر گئے اور چار مہینے کے بعد بادشاہ کو پھر شوق چڑھا کہ جی میں جاتا ہوں شکار کے لئے تو بادشاہ اپنے سپائیوں کے ساتھ جو اے وہ شکار کے لئے جنگل میں گیا تو اس کا کہیں گھوڑا بدک گیا اور وہ اپنے سپائیوں سے دور نکل کے جنگل میں گھم ہو گیا اچھا وہاں افریقہ کے اندر جنگلوں میں یہ آدم خور قبیلے نہیں ہوتے وہ رہتے ہوتے تھے تو وہ بادشاہ نے بادشاہ کو کسی آدم خور قبیلے نے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا لے وی لے بلے وی بلے ہماری تو موجن لگی ہم نے تو اپنے کسی خدا کے سامنے ایک انسان کی قربانی دینی تھی تو اب ہم اس بادشاہ کی قربانی دیں گے تو انہوں نے کیا کیا کہ جب بادشاہ کو قربان گاہ پہ لے کے گئے اس کو زبا کرنے کے لئے تو جیسے ہم عید والے دن وہ بکرے کو نہیں چیک کرتے پہلے اس کی چیزیں چیک کرتے ہیں بکرہ صحیح ہے کہ نہیں قربانی سے پہلے تو جو وہ بادشاہ کو چیک کیا انہوں نے تو کیا تھا انگلی کٹی ہوئی تھی تو انہوں نے جا کے اپنے بزرگوں کو بتایا قبیلے کے بزرگوں کو کہ جی یہ اس کی تو بندے کی انگلی کٹی ہوئی ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں یار یہ بگار ہے پھر اس کو چھوڑو دفع کرو ہمارے تو خدا نراض ہو جائے گے کہ یہ کیسا لولا لگڑا بندہ تم نے قربان کر دیا میرے لئے ٹھیک ہے انہوں نے بادشاہ کو ازاد کر دیا تو بادشاہ بھاگتا ہوا واپس گیا وزیر کے پاس جیل میں اور اس کو کہا یار میں نے انہوں معاف کر دے کہ یار مجھے ایک گالتے دس انہوں نے کہا جی پچھو کی گال لیں اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ چلو میری تو انہوں نے کٹی ہوئی تھی میں بچ گیا جو ہوا اچھا ہوا لیکن جو چار مینے جیل میں سڑتا رہا یہ کیا ہے اس نے کہا بچہ سلامت جو ہوا اچھا ہوا اگر جیل نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ ہوتا آپ کو چھوڑ کے مجھے بلی چاڑ دیتا ٹھیک ہے جنا believe in the power of no آج کی طاقت میں believe کرو یار آج ہی ہے پچھلا کل ختم dead اگلا کچھ پتہ نہیں اپنے آج کو بہتر کر لو کل اپنے آپ کو خود بہتر کر لے گا ٹھیک ہے past is history future is mystery present is a gift ٹھیک ہے جی یہ پانچواں پوائنٹ تھا جو میں نے ان بوکس میں دیکھا چھتا پوائنٹ یہ تھا find the purpose of your life اپنی زندگی کا کوئی purpose کوئی مقصد find out کرو کسی کا دیا ہوا مقصد کسی کا دیا ہوا purpose follow مات کرو یار اپنے talent کو اپنے gift کو find out کرو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی special gift یا talent دے کے بھیجا ہوئے کوئی music اچھا بجاتا ہے کوئی poetry کرتا ہے کوئی اچھا بولتا ہے کوئی creative ہے کوئی engineer ہے mind کا کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے اپنے purpose کو find out کر کے چلو یار مامو چاچو خالو اور تایا کے دیئے purpose پر مات چلو ہمارے ہاں 90% بچے students لڑکے لڑکیوں کے failure کی ریزن ہی یہ ہے کہ they are not doing what they want to do سب سے بڑی چیز کیا ہے do what you love جس چیز سے تمہیں love ہے تم وہ کرنا شروع کرو believe you me you will become the next Picasso اور Michael Angelo سب کچھ بن سکتے ہو یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے which is stopping you جب آپ اپنے love میں ہوتے ہو نا اپنے purpose میں ہوتے ہو تو passion خود بخود آ جاتا ہے یہ بہت سارے speakers اور motivation speakers کہتے ہیں oh you are passionate ہو جا پیشنیت کو ہوا میں اس تو پیدا نہیں نہ ہونا purpose will give you the energy for passion جب آپ اپنے love میں ہوگے when you do what you love you will be passionate جب آپ passionate ہوگے تو you will be persistent آپ ہار نہیں مانوگے you will never give up لیکن جب آپ اپنے passion میں ہی نہیں ہوں اپنے purpose میں ہی نہیں ہوں تو آپ روز give up کروگے اوہ چل چھاڑی یار what's the plan بھی چل چھاڑی یار plan C چھاڑی یار plan D یہ plan Z تک چلیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ find the purpose and passion of your life یہ چھٹا point ہے ساتھا point ہے power of giving یعنی کہ دینا ہمارے ہاں بڑا problem یہ ہے کہ ہم share نہیں کرتے sharing نہیں کرتے we don't give پیسے تو دور کی بات ہم تو knowledge بھی share نہیں کرتے یار کسی کے ورس اچھی بات آجائے نہ دو بھی دبا کے بیٹھ جاتا کسی ہو نہ پتہ لگ جائے اس طرح مت کیا کرو یار دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اچھا جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے آگے تو پھر صورت البقرہ کے اندر ایک اور جگہ ہے سبغت اللہ اللہ کا رنگ اللہ کا رنگ کیا ہے اللہ دیتا ہے اللہ کہتا ہے تم میرے رنگ میں رنگیں جاؤ تم بھی دینے والے بانچو so believe in the power of giving اور سب سے بڑی چیز صورت المنافقون یہ طرح لکھیں اس پائنٹ کو لکھیں صورت المنافقون آیت نمبر دس سب سے بڑی آیت میں سمجھتا ہوں جس نے میری زندگی بدل کے رکھتی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے صورت المنافقون آیت نمبر دس میں کہ میری لاستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم پہ موت آجائے اور پھر تم کہو کہ یا اللہ تو نے مجھے تھوڑا سا وقت کیوں نہ دیا تھوڑی سی محلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کرتا وَاَقُمْ مِنَسْ صَالِحِين اور میں صَالِحِين میں شامل ہو جاتا ہوں سب سے بڑا سپیرچول ایکٹ دنیا کا کیا ہے that is صدقہ اور پھر صدقے کی بہت ساری اقسام ہیں راستے سے پتھر ہٹانا بھی صدقہ ہے کسی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے اور پھر obviously جو مال آپ خرچ کرتے ہیں وہ بھی صدقہ there are hundreds of types of صدقہ لیکن سب سے بڑی چیز آپ کیا مانگ رہے ہو at the time of that انسان کیا مانگتا ہے سب سے important چیز مانگتا ہے نا اور وہ کیا ہے یہ ذرا پڑھئے گا جا کے قرآن شریف کھلیں اس میں صورت منافقون پہ جائیں آیت نمبر 10 کو پڑھیں اس میں کیا لکھا ہوگا number 8 point کیا ہے harmonious relationships کہ آپ کے جو relationships ہیں وہ harmonious ہونے بہت ضروری ہیں cordial ہونے بہت ضروری ہیں if your relationships are not cordial آپ لائف میں کچھ بھی achieve نہیں کر سکتے کیونکہ آپ صرف اپنے relationships کے مسئلوں کو سلجھاتے رہو گے 80% of your life revolves around relationships اور اس میں سب سے زیادہ جو close relationship ہوتا ہے that is میہ بیوی کا relationship بہت close ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو relation بنایا بھی تھا وہ میہ بیوی کا آدم اور ہوا میہ بیوی کا relation بنایا تھا not ماں بیٹی یا باپ بیٹا یا بہن بھائی نہیں میہ بیوی کا جب تک کہ آپ کے relations cordial نہیں ہوں گے آپ لائف میں ترقی نہیں کر سکتے for cordial four points to follow four points which are called the four A's of relationship کیا four A's of relationship سب سے پہلا A ہے attention کہ آپ اپنے پارٹنر کو اپنے دوست کو اپنی بیوی کو اپنے شہر کو جو بھی ہے اس کو attention دینا شروع کریں اس کی sensitive ہوں اس کی feelings کے لیے ٹھیک ہے number one میرے پاس time کم ہے ورنہ میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کرنا کرتا کیونکہ مجھے سر نے attention دوسرا ہے acceptance کہ اگلے بندے کو اس کی اچھائیاں اور برائیوں کے ساتھ accept کرنا یار کوئی فرشتہ نہیں ہوتا ہر ایک کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں آپ نے اچھائیوں کو highlight کرنا اور برائیوں کو down کرنا this is called acceptance acceptance کے بات ہے acknowledgement acceptance کے بات appreciation appreciation میں یہ ہے کہ اگلے کی تعریف کریں کوئی اچھا کام کرتا ہے جو بھی کرتا ہے اس کو تعریف کریں اس کی اور یہ غلط کسی نے concept بتا دیا کہ لڑکیوں کو تعریف اچھی لگتی اور لڑکوں کو نہیں لگتی لڑکوں بھی چھے لگتی تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کی appreciate کیا کریں ایک دوسرے کو thanks کیا کریں ایک دوسرے کی appreciate کیا کریں ٹھیک ہے اور last اے کیا ہے affection affection یعنی کہ love love کرنا unconditionally یہ آپ کے relationships کو بہتر کرے گا love میں کیا ہے سب سے بڑی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئی کہ اگر تم آپس میں پیار بڑھانا چاہتے ہو تو کیا کرو one point agenda ایک دوسرے کو gifts دو اور gift کا مطلب بھی نہیں کہ آپ نے کوئی ٹوٹا کرولا خرید کے دے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ صرف ایک پھولوں کو گلدستہ بھی دے دو کونسی ہے سب سے زیادہ ریپیٹ ہونے والی قرآن کریم کی آیت کونسی ہے فَبِئَيْ أَعْلَىِٰ رَبِّكُمَاتُ كَزِّبَان سورة رحمان کی thirty one times thirty one times اور کوئی ایسی آیت نہیں جو قرآن شریف میں ایتی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہو اور وہ کیا ہے صرف کہ تم میری کون کونسی نمتوں مجھ اٹلاوگے so do one thing in your life وعدہ کرو یا راجے کرو گیا ایک لڑکے لڑکے ہیں دونوں ایک لسٹ بناو اس لسٹ کا نام رکھو gratitude list اس میں دس چیزیں ہی لکھو جس کے لئے تم اللہ کے شکر گزارو اللہ تُنہے مجھے یہ دیا اللہ تُنہے مجھے یہ دیا اللہ تُنہے مجھے یہ دیا دس چیزیں لکھو اس میں شکر کرو اس کو اپنے کمرے میں لگاؤ روز اس کو دیکھا کرو کہ میں کن چیزوں پر مجھے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا اور انتہان انسان کا دنیا میں یہی ہے صورت الانسان اگر آپ جا کے پڑھیں اس میں اللہ تعالیٰ لکھتا ہے ترجمہ بیان کر رہا ہوں کہ میں نے انسان کو دو راستے دے دیئے یا میرا شکر گزار بن یا ناشکرہ ناشکری ہی اصل میں کفر ہے ناشکری ہی کفر ہے اصل میں so believe in the power of gratitude gratitude is such a powerful energy that it will bring more in your life ہمارے ہاں problem کیا ہے we have a complaint culture یار میرے کولتے اے وی نہیں ہے میرے کولتے اے وی نہیں ہے ادھے کولتے گڑی ہے میرے کول موٹسا کلے ادھے کول یہ ہے بھائی اس طرح نہیں یہ کرنے آپ نے شیخ سادین ایک دفعہ complaint کی تھی کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں باہر نکلے تو ایک بندہ تھا جس کی ٹانگیں نہیں تھی انہوں نے شمور ادا گیا یا اللہ میرے کول لطا تھے ہیں ٹھیک ہے last point جو ان 500 books کا جو خلاصہ صرف 5 minutes ہیں میرے پاس last point ہے connection with divine آپ کا اللہ تعالیٰ سے طالق آپ کے پاس یہ پچھلے 9 کے 9 points پہ اگر ہونا اور believe you me if you don't have this 10th point you cannot win any war in your life آپ اپنی زندگی کی کوئی جنگ بھی نہیں جیت سکتے جب تک higher power آپ کے ساتھ نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی spiritual energy آپ کے پاس نہیں ہے آپ کچھ بھی achieve نہیں کر سکتے so connection with divine how can you develop your connection with اللہ تعالیٰ with divine with almighty with supreme power spiritualize کرنا کیسے اپنی لائف کو اپنی لائف کو spiritualize کرنا سیکھو یار وہ کیسے spiritualize کرنا آپ نے number one power of دعا اللہ تعالیٰ سے دعا جتنے پیغمبر گزرے قرآن کریم پورا بھرا ہوا ہے انبیاء قرآن کی دعاوں سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھی انہوں نے کیا دعا کی تھی لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی منتوں میں نہ دولیوی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی جب وہ مدین آئے مصر سے بھاگ کے ربی ہمدی لیمان زلطہ علیہ امین و خیرین فقیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ دو دعا ہیں ربی زدنی علمہ دیکھو جاؤ قرآن کھولو اس میں دعائیں دیکھو چالیس دعائیں دی ہوئی ہیں ان میں سے دیکھو which دعا is for you select your دعا اس دعا کو مانگنا شروع کرو نماز it's a connection with اللہ تعالی پانچ time آپ اللہ تعالی سے connected ہوتے ہو this is spiritualization صدقہ جیسے ہم بات کر چکے ہیں صدقہ is the greatest spiritual act ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی جو دعا میں آپ کی مصنون دعائیں یار ایک دعا میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں please اگر اس پورے لیکچر میں سے کچھ لے کے دانا ہے تو بے شک یہ لے جاؤ گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توقلتو اللہ 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 گھر سے نکلنے کی دعا یاد کر لو ایسے جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کر کے کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے اور مصنون دعائیں جو ہیں اور سب سے بڑی بھیار یہ آپ کو پتا ہے یہ جو اتنے ساری جو بیماریاں ہمیں جو نائنٹی پرسنٹ روحانی بیماریاں اور سیونٹی پرسنٹ جسمانی بیماریاں پتا کہاں سے لگتی ہیں ٹوائلٹ سے کیوں کیونکہ ہم ٹوائلٹ جانے کی دعا نہیں پڑتے اللہ 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 کیونکہ آپ کے جن جنیاں وہ گندی جگوں پر پائے جاتے ہیں ٹوائلٹ جب ہم یہ نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی ہوئی دعایں ہمارے بیماریاں لگتی ہیں ہمیں جن بوٹ چپکتے ہیں ہم لوگوں کو ٹھیک ہے تو یہ پڑھو اور آخری بات جو میں کروں گا کنیکشن ویڈیوائن میں یار اللہ تعالیٰ کے نام پڑھا کرو جو نائنٹی نائن نیمز ہیں اللہ کے جیسے میں پڑھتا ہوں تین نام میں نے جو اپنے کسی مرشد سے پوچھ کے میں نے پڑھے جو پڑھتا ہوں یہ دو نام میں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے آپ بھی کو نام دیکھو چوز کرو جو آپ کو پسند ہے بکوز یہ اللہ کے ناموں کو پکارنا it is like کہ آپ کی ٹیلی فون کنیکشن جوڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ حکم بھی دے رہا ہے کہ میرے بندوں مجھے میرے ناموں سے پکارو میرے ناموں سے پکارو this is called what کنیکشن with divine میرے دس مان یہاں ختم ہو گئے ہیں ایک منٹ میں سر میں صرف آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں گا کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے سٹورنٹس اسٹیوٹس میں پوچھتے ہیں کہ ہمیں کچھ بکس بھی ریکمینڈ کرنے پڑھنے کے لیے جو پانچ سو کتاب آپ نے پڑھی ہے تو کچھ ہمیں بھی بتا دیں میں نے صرف پانچ کتابیں آپ کو بتانی ہے پڑھنے کے لیے اس سے زیادہ نہیں آپ نے اگر بکس پڑھنے ہیں ایک بک پڑھ لیں 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey دوسری بک پڑھ لیں آپ جناب Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki تیسری بک آپ پڑھ لیں How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie چوتھی بک آپ پڑھ لیں Think and Grow Rich by Napoleon Hill اور پانچ سو کتابھ لیں 48 Laws of Power by Robert Greene یہ بکس آپ سلیبس کے لائے پڑھ لیں you are okay thank you so much موسیقی